اسلام علیکم دیور آڈینس آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سپیگٹیز کیسے بناتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں میں نے پیاز کو اس شیپ میں کٹ کر لیا یہ لسن ہے گرین لسن یہ سبز میوچ اور یہ ٹیماٹر اس طرح سے کٹ لیا اور یہ میں نے چیکن کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو میں نے آدھے گھنٹے سے رکھا ہوا ہے چیکن کو اس شیپ میں کٹ لینا اور ہڈی کو بالکل سائٹ پر کر لینا ہے اور اس میں نمک میرچ اور لیمن ادرک کا پیسٹ لسن کا پیسٹ اور کالی موش ڈال کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں آلو کو اس شیپ میں کٹا ہے یہ شیملا میرچ میں نے ڈیفرنٹ کلرز میں لے کے تو اس شیپ میں کٹ لیا ہے اور یہ گاجر گاجر کو میں نے اس طرح سے کٹا ہے یہ بوائل کی ہوئے ہیں میں نے پہلے سے فریز کی ہوئے تھے چنے اس کو میں نے بوائل کر لیا بوائل میں نے اس طرح سے کیا کہ پانی کو میں نے پہلے بوائل کرنے کے لیے رکھا اور اس کے اندر نمک اور تھوڑا سا آئل مکس کر دیا جب وہ پانی بوائل ہو رہا تھا تو اس کے اندر سپیکٹیز کو ایڈ کیا اور اس کے بعد جب یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے ٹوپنے لگ جائیں تو ان کو نکال کے میں نے چھان لیا پانی کو سٹین کر دیا اور پھر میں نے اس کو دھنڈے پانی سے دو کر ان کو رکھ دیا تو اب ہم کرتے ہیں شروع پیاز تھوڑا جو بھی میں نے پیاز کٹا جا تھا اور آئل دیا تھوڑا سا پیاز ہلکا سا لائٹ جون ہوگا تو میں اس نے یہ سب چیزیں اور ساتھ ہی نمک میں ہلڈی لگا رہا ہوں یہ میں نے اس میں ساری سے مکس کر دیا اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑی ہلڈی اور تھوڑی کالی ہو جیلک ہندو یہ کو کھٹ دیا کروڑا اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی جو کہ میں نے میریے کرک رکھا ہوئا تھا پر آذار حسین پر چکن ایڈ کر نے اسے چکن ایڈ کر دیا وہ کینے چکن کچ گیا تھا چھائی کروں گی دیر میں اتنا کہ یہ چھتن پک جائے یہ پک جائے یہ پک جائے ہمیں سے نکال کے برطن میں رکھوں گی اور اسی پین میں سبزیاں یہ پک جائے یہ پک جائے سب سے پہلے آلو آلو ڈال دی ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا فرائے کروں گی اور پھر ساتھ ہی باقی والی آلو ڈال دیں آلو ڈال دیں آلو ڈال دیں آلو ڈال دیں اس میں باقی ڈال دیں آلو 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 اس میں آپ مطل بھی مطل بھی مطل پھر سب سے کالو چکن ایڈ کر دوں گی جو ایک نے نکال دیا تھا اب میں اس میں ڈال دوں گی سپاکٹیو ڈال کے تھوڑی دل کے لیے پکنے دوں گی سپاکٹیو ڈال کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی چکن کیو بیٹ کی ہے اب میں تھوڑی دل کے لیے ان کو پکنے دوں گی یہ دیکھیں مزددار سپاکٹیز تیار ہیں اب آپ انہیں سلیٹ میں ڈالیں پکھائیں اور ایسے ہی موہ ریسپیز کے لیے اور نئی نئی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں بائی